مالٹا کا ورک ویزا کیسے حاصل کیا جاتا ہے ریکوارمنٹس کیا ہیں سب سے پہلے مالٹا ایک شینگن سٹیٹ ہے یورپ میں واقعہ ہے اٹلی کے ساتھ ہے کہ آئیلینڈ ہے اور سب سے بڑی فیسنیٹنگ چیز ہے واحد کنٹری ہے یہ پورے یورپ میں جہاں پہ انگلیس جو ہے وہ مین زبان کے ساتھ بولی جاتی ہے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا اس کے امبسی پاکستان میں نہیں ہے لیکن اٹلی کے ساتھ میں اس کے اپلیکیشن سمیٹ ہو سکتی ہے لیکن ایسے افراد جو انڈیا سے اپلائے کر رہے ہیں وہاں پہ امبسی موجود ہے وی ایف ایس گلوبل اس کے اپلیکیشن لیتا ہے سعودی عرب میں بھی وی ایف ایس گلوبل اس کے اپلیکیشن لیتا ہے اور دبائی یو ای میں بھی یہ تمام افراد اپلائے کر سکتے ہیں نیپالی اس کے لیے انڈیا میں موجود وی ای فیس گلوبل آفیس ان کے اپلیکیشنز ایکسپٹ کرتا ہے اب بات کریں گے ریکوارمنٹس کیا ہیں کوئی بھی ورک ویزا ہے پوری دنیا میں اسپیشلی یورپین کنٹریز کا یا پھر باقی ڈیویلپ کنٹریز کا اس کے لیے سب سے زیادہ مست ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ورک کنٹریکٹ ہو ایک ایمپلور کے پاس ہے جو کہ اس کنٹری کا ہے یعنی آپ مالٹا میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں ورک ویزا جو مالٹیز ایک کمپنی ہے اس کا آپ کے پاس کنٹریکٹ ہو جوب آفر ہو جس کے تھوہ آپ لوگ مالٹا میں جا سکتے ہیں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مالٹا ورک ویزا کیسے کام کرتا ہے مالٹا ورک ویزا ایسے کام کرتا ہے کہ آپ نے ایک جوب حاصل کی اپنے ایمپلور کے پاس جو کہ مالٹا میں ہے اس نے آپ کے بحاف پر پرمیشن اپلائے کی کہ مالٹا میں اور کوئی بندہ آویلیبل نہیں ہے کام کے لیے تو آپ کو ہائر کرنا چاہتا ہے پاکستان سے انڈیا نیپال بھٹان بنگلہ دیش افغانستان سے اس کے لیے وہ اپلیکیشن جمع کروائے گا ایڈنٹیٹی مالٹا کے پاس جس کے تھوہ اس کے پاس اپروول آئے گا آپ کے لیے وہ اپروول آپ کو سینڈ کیے جائے گا ساتھ آپ کو سینڈ کی جائے گی ورک کنٹریکٹ جوب آفر یہ تمام اس کے بعد آپ لوگ ایم بیسی میں ویزا اپلائے کرتے ہو جو کہ ہنڈر پرسن لگ جاتا ہے ساتھ آپ کو صرف کیا لگانا پڑتا ہے ہیلتھ انشورنس اپنا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ اور اس کے علاوہ کچھ پرسنل باقی ڈاکومنٹ جو کہ مزد ہوتے ہیں ایک ویزا اپلیکیشن کے لیے فور ایکجامپل انڈیا میں ابھی وی ایس گلوبل صرف 66 یورو فیز لے رہا ہے تو 66 یورو فیز کے ساتھ آپ لوگ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں ورک ویزا باقیہ راجات سارے آپ کے اپلائے اٹھائے گا سب سے بڑا ایشیو ہے جوب کیسے حاصل کی جائے اپلائے کیسے لیا جائے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ ایک اچھی سی سی وی اور کور لیٹر بنائیں سی وی ایک ہی رہتی ہے ریزمے کور لیٹر بدلتا ہے جس اپلائے کے پاس آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے ہر ایک کے لیے الگ لگ سے کور لیٹر بنانا پڑتا ہے دونوں کی ڈیٹیل نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا سی وی کور لیٹر کیسے بنانا ہے اس کے بعد جوب کیسے حاصل کی جائے مالٹا پلس کے نام سے گورنمنٹ آف مالٹا کی ایک افیشل ویب سیٹ موجود ہے جب سے مالٹیز نیشنل یا پھر ویزا ہولڈرز وہاں پہ جوب تلاس کر سکتے ہیں بہت کمال کا زبدہ سپورٹل ہے لیکن انٹرنیشنل افراد یہاں پہ ریجسٹر نہیں ہو سکتے جس سے نہ ہونا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ جوبز ڈیفرنٹ پوسٹ کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی جوب آپ لوگ چوز کر کے وہاں سے اپلائے مت کریں اس کی ڈیٹیل فائنڈ کر لیں کانٹیکٹ ڈیا ہوتا ہے ہر جوب کا اس میں کانٹیکٹ لے کے ان کو ڈریکٹ ای میل کر کے آپ لوگ اپنے تمام ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں سی وی کور لیٹر اور جوب کے اپلیکیشن تاکہ آپ لوگوں کو پروپر ریسپانس آ سکیں صرف جو ریلیٹڈ فیلز ہیں اگر آپ پلمبر ہیں الیکٹریشن ہیں پروزن فیل میں ہیں ریسٹو میں ہیں کوکنگ کر لیتے ہیں ہر فیلز سے ریلیٹڈ جوبز آئیں گی انگلیش میں تو ان پہ آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کوشش کریں ریلیونٹ جوب پہ اپلائے کریں جس میں آپ کا ایکسپینس بھی ہو تاکہ انٹریو میں اگر آپ کا انٹریو آتا ہے آن لائن تو آپ ریلیونٹ سوالوں کے جواب دے سکیں اور ریجیکشن آپ کے لیے نہ ہو دوسرے نمبر میں کچھ پرائیوٹ ویب سیٹس میں آپ کو دے رہا ہوں جو کہ جوب پوسٹ کرتی رہتی ہیں وقتن فوقتن فری جوبز ہیں کوئی آپ نے کسی کو پیسے نہیں پے کرنے کوئی بولے بھی تو پیسے آپ لوگوں نے نہیں پے کرنے فری والے تمام آپشنز آپ نے یوز کرنے ہیں جو وقتن فوقتن جوب پوسٹ کی جاتی ہیں صرف آپ لوگوں نے ان کو فالو کرنا ہے یہ تھی کچھ ڈیٹیلز فرینڈ یعنی ورک پورمنٹ کا مطلب ہے آپ کے پاس جوب آفر ہونا جو کہ ایک مشکل کام ہے میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا اگر دس ہزار ویزاز کا اجراء کیا جائے گا تو اس کے لیے جوبز کتنی ایویلیبل ہوں گی آپ لوگ خود نظر لگا لیں لیکن لکھ آپ کا ساتھ دے سکتی ہے اگر آپ لوگ یہ تمام کام تھرو پروپر چینل کرو گے شہنگن ویزا حاصل کر کے شہنگن کنٹری میں جا سکتے ہو اور وہاں پہ ایک سال دو سال کام کرنے کے بعد آپ لوگ کسی اور کنٹری میں بھی جا سکتے ہو کیسے وہاں پہ جوب فائنڈ کر کے مالٹا کے ثروف ویزا اپلائے کر کے یعنی آپ کے پاس ایک ورک ایکسپینس ہو جائے گا تو آپ لوگ اچھی کنٹری میں بھی بعد میں شفٹ ہو سکتے ہو ایوریس سیلری ورس میں مالٹا میں 900 یورو سے لے کے 1000 یورو ہوتی ہے جو کہ ایوریس بنتی ہے یعنی آپ اس کو گروس انکم کہہ سکتے ہیں ٹیکس کارڈ کیس سے کم ہو جاتی ہے تو کوئی بڑی کولیفکیسنز کا بغیر صرف ڈپلومہ سٹیفکیٹ کے ساتھ بھی آپ لوگ اپلائے کر پائیں گے ایج کا بھی ایشو نہیں ہے نیکسٹ ایم آپ سے ملکات ہوگی مزید معلومات کے ساتھ اسی ٹاپک پہ یا کسی اور ٹاپک پہ اللہ حافظ و ناظر